اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی کیریت سے ہوں گے ویورز آج ہم بنائیں گے جلیبی اور جلیبی کا کیا طریقہ کار ہے ہلوائی سٹائل میں کیسے بنتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر آپ نے گھر میں بنانی ہو تو اس ویڈیو کے درمیان میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے گھر میں تھوڑے سے میدے کے ساتھ آپ نے کیسے جلیبی بنانی ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں تو ویورز ہم نے چار کلو چینی میں دو کلو پانی شامل کر گئے ہم نے اس کی چاشنی تیار کر لیے تھوڑے سی اتارواری چاشنی آپ نے بنانی ہے سب سے پہرے جلیبی بنانی ہے تو آپ نے چاشنی تیار کرنی ہے شیرہ جو ہمارا وہ بالکل ریڈی ہو گئے اب ہم چلیں گے جلیبی کا خمیر لگانے کی طرف جلیبی کا خمیر یعنی جلیبی کا آٹا کیسے بنانا ہے ہم نے دو کلو پانچ سو گرام پانی لیا اس میں ہم نے شامل کیا ہے دو کلو میدہ دو کلو میدہ کیوں ڈال کے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب تھوڑا سا ہم اس کو پھینٹیں گے اچھے طریقے سے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے طریقے سے پھینٹیں گے تاکہ میدہ جو ہے وہ اپنی جان توڑ دے اور ایک جان ہو جائے بلکل ریلیشن کی طرح بہت ہی آسان اور بہت ہی امدہ ریسپی ہے انشاءاللہ جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہت ہی وی آئی پی ریسپی ہے جلیبی کی اگر آپ نے گھر پر بنانی ہے تو آپ آدھا کلو میدہ آپ نے لینا ہے تو آپ آدھا کلو میدے میں آپ نے تین سو گرام پانی شامل کر کے آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور ایک کلو چینی گشیرہ تیار کر لینا ہے آپ نے جلیبی گھر پر بنانی ہے یہ کمرشل طریقے سے ہم بنا رہے ہیں تو کمرشل طریقے سے کمرشل لیور پر ہمیشہ کام بڑا ہوتا ہے کم نہیں ہوتا اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ جو میں آپ کو بتا رہوں آپ نے جس طریقے سے گھر پر بنانا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے تاکہ آدھا کلو میدہ ہو تین سو گرام پانی ہو اس میں آپ نے اچھے طریقے سے میدہ گھول لینا ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں اگر آپ نے اس میں بیسن ایڈ کرنا تو بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو بیورز خمیر ہمارا ہو گئے بلکو ریڈی ہم لگائیں گے اس میں ایک چمچ سوڈا کھانے کا سوڈا یہ ایک چمچ اس میں شامل کر کے اس میں تعلق ایک گلاس پانی لگا دیں گے اور ایک گلاس پانی لگانے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور اس کی خمیری بنانے کا جو طریقہ کار ہے خمیر یعنی میدے کی جو تار ہے وہ ایسی نرم ہو میدہ آپ کا ملہم ہو اگر زیادہ ہارڈ ہوگا تو آپ کو کپڑے کے اندر سے جو آپ نے اس کے مدد سے جلیبی بنانی ہے اس میں سے نہیں نکلے گا اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھ رہا ہے میدہ جو ہے آپ کا ملہم ہونا چاہیے زیادہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں بلکل کیسے زبرس اور ملہم ہے بلکل اسی طریقے سے ہونا چاہیے اور اگر ہارڈ ہوگا تو جلیبی آپ کی نہیں بنے گی تو چلتے ہیں جلیبی بنانے کی طرف اس دوری کی مدد سے ہم کپڑے پر نکالیں گے جلیبی والا یہ کپڑا ہے اس پر لگا کے تو دوسری سٹ پر ہم نے گھئی ڈال کے تو ریڈی کر دیا ہے فل فلم پر پہلے گھئی گرم کر لینا اس کے بعد آپ نے آنچ ہلکی کر لینی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو نکالتے جائیں اٹھائی بل کی جلیبی ہے بہت ہی زبرس اور بہت ہی آسان آپ نے ہاتھ ہمیشہ سیدھا چلانا ہے اٹھائی بل کی جلیبی پر یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ اٹھائی بل کی جلیبی نہیں آئے گی جلیبی بن جائے گی نقشہ بن جائے گا لیکن وہ یہ چیز نہیں ہوگی آپ نے ہاتھ ہمیشہ سیدھا چلانا ہے جیسے ہاتھ ہم چلا رہے ہیں ایسے سیدھا ہاتھ چلانا ہے تو اٹھائی بلکی جلے بھی آپ کی نئے نکلے گی بتانے کا مقصد اس لیے ہے تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آئے آپ اس کو گوھر سے دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے آپ بہت ہی پسند آنے والی آپ کو ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اگر جس چیز کی سمجھ نہ ہے وہ آپ ہمیں کمیٹر بکس میں بتائیں میں انشاءاللہ آپ کی رینمائی کروں گا جس چیز کی بھی سمجھ نہ ہے وہ آپ ہمیں بتائیں میں انشاءاللہ آپ بدا ہوں گا اس کو کیا کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے تو ڈسکرپشن میں بھی میں لکھ دوں گا اس کا کیا طریقہ کار ہے ماشاءاللہ جو ہماری ویڈیو سیٹ سے اس کا کلر ہو گیا ہے گولڈر اب ہم اس کی سیٹ چینج کر دیں گے اچھے طریقے سے یعنی کہ اس سے اٹھا کے دوسری سیٹ بھی لگائیں گے تاکہ جو پونے والے پیس ہیں وہ اندر کی طرف آ جائیں گے اور بالکل اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس کی سیٹ چینج کر دیں گے سیٹ چینج کرنے کے بعد آپ نے اس کو گولڈن کلر رکھنا ہے گولڈن کلر میں جلی بھی جوا ہے وہ آپ کی بہت اچھی بنے گی اور بہت ہی زبدست بنے گی لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویورز یہ ایک انام ہوتا ہے جو آپ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے تو بس کوشش یہی کریں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں سکیپ نہیں کر کے دیکھا کریں جی تو ویورز ماشاءاللہ سے جلی بھی جو ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے جو شیرہ تیار کیا تھا جلی بھی ہم نے اٹھا گئے اس شیرے کے اندر ڈپ کرنی ہے تقریبا 30 سیکنڈ کے لیے ہم اس کو ڈپ کریں گے آپ نے اس کو شیرے میں ڈپ نہیں کرنا اگر زیادہ کریں گے تو یہ جلی بھی آپ کی نرم ہو جائے گی شیرہ بھی آپ نے درمیانہ تھنڈا کر لینا ہے اور زیادہ شیرہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اس لئے جلی بھی بنانے سے پہلے آپ نے اس کا شیرہ چاشنی بنانی ہے بعد میں آپ نے جلی بھی کا آٹا یا خمیر جو بھی ہے وہ آپ نے بعد میں بنانا ہے جی تو ویورز اگر ہماری ویڈیو اچھی آپ تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ جو جو نئی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لائک اور سبسکرائب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے سبسکرائب آپ کریں گے تو ہر آنے والی نئی ویڈیو جو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی امید ہے یہ بھی ریسپی آپ کو بہت پسندہ یوگی ویورز ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تک کے لئے میں اجازت دیں شیف منیر کو اللہ حافظ فی امان اللہ دعاوں میں یاد رکھنا ویورز اللہ نئی کے بان